السلام علیکم و برکاتہو رحمت اللہ علیہ کے مشہور بہشتی دروازی کی روایت کے متعلق وہ واقعہ اس طرح سے ہے کہا جاتا ہے کہ جب حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ نے مزار تعمیر کرایا تو ایک روز جنوبی دروازے کے پاس کھڑے تھے کہ اچانک فرد جوش سے پکار اٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ جو اس دروازے میں داخل ہوگا نجات پائے گا اس واقعے کے بعد سے صرف مشرقی دروازہ ظاہرین کے لیے کھولا گیا جنوبی دروازہ جسے بہشتی دروازہ کا نام دیا جاتا ہے بند کر دیا گیا اب یہ دروازہ صرف پرس کے موقع پر یعنی پانچ محرم کی شام کو کھولا جاتا ہے اور لوگ اس میں سے گزرتے ہیں حضرت پروفیسر باہ خسین کمال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے روحانی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کی نسبت دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسبات میں جواب دیا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو اسلامی طور طریقوں کی پابندی اختیار نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کو صاحب مزار کی دعا کی برکت سے موت کے وقت سچی توبہ اور کلمہ نصیب ہو جاتا ہے اور آخر میں سب لوگوں کو تلقین کی جاتی ہے کہ شیخ سے فیض حاصل کرنے کے لیے تین شرائط کی پابندی ضروری ہے نمبر ون عقیدت نمبر دو عدب اور عطاعت ان تین تاروں میں سے اگر کسی ایک میں بھی نقص پیدا ہوا تو فیض کی لہر کٹ کر رہ جائے گی عقیدت سے مراج یہ ہے کہ اس عمر کا پورا یقین ہو کہ میرا شیخ کامل ہے نمبر دو عدب شیخ کا ظاہری عدب و احترام بھی ضروری ہے یہاں میں چھوٹی سی بات ایڈ کروں گی کہ یہی ہم اگر ویسے بھی اپنے تعلیم و نظام ورس میں بھی دیکھیں کہ جو ہمارے استاد ہوتے ہیں ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں ان کی بہت رسپیکٹ کی جاتی ہے بہت سے ممالک میں ٹیچرز کو خاص طور سے بہت ساری فسیلٹیز پروائیٹ کی جاتی ہیں اور ہمیشہ سے یہی کہا جاتا تھا کہ اس آجد جو ہیں وہ ہمارے روحانی ماباپ کا درجہ حاصل رکھتے ہیں اسی حوالے سے یہاں پہ بھی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دینی علوم کے استاد کا عدب اور حترام اگر دل میں نا بھی موجود ہو یا اس کی عدب موجودگی میں آپ ان کے خلاف زہر بھی اگلتے رہیں تو بھی جب وہ جماعت کو پڑھائے گا تو باعدب اور بے عدب طلبہ یقصہ طور پر مستفید ہوں گے مگر روحانی تعلیم جسے باطنی تعلیم بھی کہا جاتا ہے اس میں اگر مرید کے دل میں ذرا سی بدکمانی یا بے عدبی پیدا ہو جائے تو فیض کی تار خود بخود کٹ جاتی ہے تیسری شرط ہے شیخ کے حکم کی پابندی کی جائے مثلا اگر پیرو مرشد کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں مرید کو اگلا سبق دوں وہ اس کو بلاتے ہیں مگر مرید کو اپنے دنیا کے کاموں سے فرصت نہیں ملتی اور وہ حاصل نہیں ہو پاتا تو گویا یہ کفران نعمت ہے ممکن ہے کہ اس کی یہ بنیازی اس سے مزید فیض حاصل کرنے میں رکاوٹ بن جائے حضرت پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ کہتے ہیں کہ دو مارچ 1984 کو حضرت جی رحمت اللہ اور بابا جی رحمت اللہ سے روحانی رابطہ گویا ویسی طریقے سے میری روحانی تربیت کا آغاز تھا چار اپرل 1984 کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دربار اقدس سے مجھ فقیر کو ایک اہم ترین ذمہ داری سونپی اور آٹھ اپرل 1984 کو منصب منصب قطب وحدت پر فائز فرمایا اس کے ساتھ ہی بہت سارے اولیاء اکرام ڈھمت اللہ علیہ کی توجہ بھی میرے شامل حال ہو گئی یہ توجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر حدایت جاری ہوئی اس سلسلے میں کئی بار کٹھن مراحل اور امتحانات سے بھی گزرنا پڑا اگر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ نگرانی اور شفقت میرے ساتھ نہ ہوتی تو یہ کامیابی ناممکن تھی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پروفیسر صاحب کے اس روحانی سفر پر جو دو بہت خاص واقعات پیش آئے روحانی طور پر ان کے ساتھ انشاءاللہ وہ میں نیکس ویڈیو میں بیان کروں گی کافی عرصے بعد میں یہ واقعات یا جو روحانی سفر ہے پروفیسر صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ ریکارڈ کر رہی ہوں تو انشاءاللہ بس دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ